اللہ علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہے یہ جو ریسنٹ ابھی انسیڈنٹ وہ ہے شاید کو رشی صاحب کے ساتھ تو ایز جرنلسٹ آپ اس کو کس طرح پرسیو کرتے ہیں اور کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے جو کام ہو رہے ہیں یہ جرنلزم کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہیں اور جو حالیہ حکومت ہے اس کا کیا لائے عمل ابھی تک سامنے آیا ہے جی دیکھیں پاکستان فیڈری یونین اپنے شاید کوئی صاحب کے ساتھ کھڑی ہے انہوں نے سوال پوچھنا صاحبی کاک ہوتا ہے حکومت جو ہے وہ بخلار کا شکار ہے صاحبیوں کے خلاف پہلے تو تشدد اور یہ سوالوں کا جواب جو یہ نہیں دے رہی یہ یہاں سے پتا چلتا ہے کہ یہ کتنے جو ہیں بخلار گئے ہیں اور دپھر مارنا اور صاحبیوں پر تشدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ یہی ساغڈار صاحب جو ہیں وہ دوبارہ آئیں گے اور یہ اپنا محقب سے معافی مانگے اور جو انہوں نے روئی یہ صاحبیوں کے ساتھ اختیار کیا اور خاص تو شاید قریشی صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا اس پر یہ اپنا بیان واپس بھی لیں گے اور معذرت بھی کریں گے جب تک یہ معذرت نہیں کرتے پاکستان فیڈرلی یونین اف جنرلیسٹ جو ہے وہ شاید قریشی کے ساتھ کھڑی ہے اور اپنا ریکارٹ کراتے ہیں دیکھیں کہ شاید قریشی صاحب کا ریسنٹلی ایک ٹی وی چینل پہ بیان آیا ہے کہ جس طرح کی سپورٹ مجھے ایکسپیکٹڈ تھی یونین سے وہ مجھے نہیں ملی تو اس پہ ان کا گلہ شکوہ جو انہوں نے ظاہر کیا آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یونین کی کوئی کوتہ آئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈسپائنٹ نظر آ رہے تھی تو اس پہ کیا کہیں گا آپ دیکھیں افسوس ہوتا ہے کہ ہماری یونین جو ہیں وہ اس پرکٹ ڈیوائیڈ ہیں کوئی مختلف یونین دو دو گروپ بنے ہوئے کوئی اسلامباد کیا ہے کوئی کونسا جو اصل یونین ہے وہ سیکرٹی جنرل رانا محمد عظیم صاحب کے جو قیادت میں ہم جس یونین جو انٹرنیشنل سطح پر جس کو تسلیم کیا گیا ہے وہ یونین اب جو آئی جا کر یہاں بیٹھے ہیں اسلامباد میں آہ ان کی جانب وہ تو پلاتوں پر اور اپنے جو ہے وہ ضمیر فروخت کا بیٹھے ہیں تو وہ ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارے صد کھڑے ہوں گی یا ہمارے مشکل ٹائم میں ماری آواز بنیں گے ہم تو اس یونین کو مانتے ہیں جو سے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے وہ تسلیم شدہ یونین ہے اور اسٹے لے کر بیٹھے ہیں ایک مخصود نام لیار پی ایف یو جی اسلامباد کے جو گروپ ہے تو ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں اور شاید صاحب نے بالکل کے درست کہا ہے دیکھیں صافیوں کو متحد ہونا چاہیے یونین کو بھی متحد ہونا چاہیے ایک پلٹ فارم پہ نچے لیکن یونین اگر حکومت کو سپورٹ کرنے شنوکات دے گی یا پلاتوں اور دیگر جو مرات ہیں وہ صافیوں کی کھانا شنوکات دے جائے گی اور پھر جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو وہ خموش ہو کر ایک سائیڈ پہ بیٹھ جائے گی تو پھر تو اس طرح کے واقعات روح نماؤں گے اور پھر اسی طرح کی ہم ایکسپیکٹیشن کریں کہ مزرعہ ہم ایسا دے اس طرح کے طلق کلامی ہم سے جو ہے جگڑا اور یہ مارس والوں کی جواب ہی نہیں دیں گے تو یہ معاملات ہوں ہمیں مستقبل میں فیس کرنے پڑیں گے صحیح یہ جو تھپڑ تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ قریشی صاحب پر نہیں بلکہ صحافت کے موہ پر ایک تماشا تھا تو اس کو آپ ایزا صحافی کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں آہ ساگڈار سے یا حالی حکومت سے دیکھیں یہ حالی حکومت سے ہم کیا مان کریں گے یہ تو جب سے یہ لوگ مسلط ہوئے ہیں جو ریجیم چاہے جو ہے تب سے ان کے صحافیوں کے ساتھ جو رویہ تھا صحافیوں کے آواز کو دبانا ان کو ٹارچر کرنا یہ صرف انہی صحافیوں کو مانتے ہیں جو ان کے گیت گیاتے رہے ہیں اور جو ان کی بیپس گورننس ہے جو ان کے جو عوام دشمن پالیسیاں ان کو جو ہے وہ نہ دکھائیں ٹی وی پر تو آرڑی ان انہیں پابنگیں لگا دیں لیکن اگر کوئی انڈویجلی صحافی کو ان سے سوال کرتا ہے تو اس سے اس کو پارلیمنٹ کے انٹری باند کی جاتی ہے اس کے جو ہے وہ آواز دبا دی جاتی ہے نہ صرف انٹری باند کی جاتی بلکہ پولیس اور اپنے ملازموں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پکرو اور اس کو جو ہے وہ عبرت کا نشانہ مناؤں تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ صحافیوں کے ساتھ ہر حکومت میں ہر دور میں ہوئے لیکن جو یہ حکومت کر رہی ہے پی ڈی ایم کی اس کی جتنی بھی منظمت کریں وہ کام ہے اور ہم میں اس ملتوں کے تمام صحافی تنظیموں کو صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر یقجہ ہو کر شاید قریشی کی آواز بننے چاہیے آج شاید قریشی ساتھ ہو جو کہ آٹھ ساتھ سے فیلڈ میں پارلیمنٹ کی بھیٹ کو کور کر رہے ہیں فیلڈ جنرلسٹ نے ایک نام ہے ان کا اپنا ایک نام ہے ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو ایک عام صحافی اور عام شریع صحافی کے ساتھ کیسا ہوگا تو ہم سب کو شاید صاحب کے ساتھ جو ہے مل کر جو ہے وہ اواز بلند کرنی چاہیے یا آج ان کے ساتھ تو کل ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ طیب صاحب طیب صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے اپنا موقف بیان کیا کہ کس طرح شاید صاحب کے ساتھ ایک زیادتی کی گئی اور کس طرح یہ زیادتی کیسے ایک عام شہری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے اس کو شدید الفاظ میں کنڈم کیا تو تینکیو طیب صاحب انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اللہ حافظ